موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس محنت کا صلح دے گا اور ہم سے راضی ہو جائے گا اور جنتوں میں داخل کرے گا اور میرا رب جانتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اس کی رضا کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے ان کی ترغیب کے لیے اپنی پیاری کتاب میں جنت کا ذکر کیا اور جنت کی نعمتوں میں سے بعض نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر یہ بھی ہمیں بتایا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تم امیجن بھی نہیں کر سکتے جب جاؤ گے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے آئیے قرآن کریم کی کچھ آیات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جنت کیسی ہوگی میرا رب فرماتا ہے بے شک متقی لوگ اہل ایمان لوگ وہ لوگ جن کے دل میں تقوی ہے جو پرہزگار ہیں وہ باغوں اور چشموں میں بستے ہوں گے اور مزید برا فرماتا ہے کہ اور تم ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ تو وہاں پر نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی رنج ہے نہ کوئی غم ہے بس سلامتی ہے اور امن ہے اور پھر فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا وہ ہم دور کر دیں گے اور وہ آپس میں اخواناً بھائی بھائی کی طرح رہیں گے عَلَى سُرُورِمْ مَتَقَابِلِينَ اور آمنے سامنے بیٹھا کریں گے گفت و شنید گیا کریں گے ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کریں گے دعوتیں دیا کریں گے زیافتیں ہیا کریں گے انجوئے کریں گے اس لائف کو کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دی انہوں نے تؤثرون الحیات الدنیا کے وجہے آخرت کی خیروں و عبقہ کو ترجیح دی اس لئے آج انجوئے کریں گے اس زندگی کو تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے اللہ اکبر وہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی ذرا سا بھی تکلیف نہ ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں سبحان اللہ اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے بندوں یا عبادی اللہ اکبر کیا خطاب ہے یا عبادی اے میرے بندوں اے میرے عبد اے میرے بندوں لا خوف علیکم اليوم ودا انتم تحزنون ارے تم تو میرے بندے ہو تم تو میرے بندے ہو تو تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور رہے کیسے مسلمان بن کر فرما بردار بن کر اپنی رضا اپنی خواہشات کو میری رضا کے لئے ختم کرنے والے مسلم ایمان والے ادخل الجنہ اللہ اکبر ادخل الجنہ اللہ اکبر ایک لمحے کو سوچو نا جب یہ الفاظ کانوں میں پڑھیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ ایک کیا خوشی کا عالم ہوگا اللہ کے بندوں کے لئے ادخل الجنہ داخل ہو جاؤ جنتم اے باری تعالیٰ صرف ہم نہ نہ تم اور تمہاری بیبیا خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ اچھا میرے باری تعالیٰ تو پھر وہاں پر دیکھو ان کے پاس سونے کی پلیٹیں ہوں گی اللہ اکبر اور گلاس بھی لائے جائیں گے اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو جی چاہے گا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ الْأَنفُسُ وَجَلَدُّ الْأَعْيُنُ اور جن سے آنکھوں کو لذت پہنچے گی وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے اور میرے بندوں سنو وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اللہ یہی تو وہ جنت ہے یہ وہ جنت ہے اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعَامَلُونَ جو تم نے اپنے نیک عمل کے بدلے حاصل کی تمہیں ہم نے عطا کی ہے تمہارے نیک عمل کے بدلے اور سنو لَكُمْ فِيهَا فَاقِهَةٌ كَفِيرَةٌ مِّنْهَا تَعْقُرُونَ اور اس میں کیا ہے بہت سے میوے ہیں اللہ اکبر جن میں سے تم کھا رہے ہو اچھا مزید براہ فرماتا ہے میرا رب اِنَّ الْمُتْقِنَ فِي مَقَامٍ أَمِينَ اور یہ جو میرے پیارے بندے تقوی والے خدا سے درنے والے یہ بندے جو ہوں گے نا یہ امن چین کی جگہ میں ہوں گے اور وہاں پہ کیا ہوگا فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اور وہاں پر باغ ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور یَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِمْ مُتَقَابِلِينَ اور پہنے ہوئے ہوں گے کیسے لباس پتا ہے یہ بارک اور دبیز رشم کے لباس اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور یہ بات اسی طرح ہے اللہ اکبر کذالکہ کہتا ہے میرا رب کیا کہتا ہے کذالکہ اور یہ بات اسی طرح ہے لیکن تم ابھی میجن نہیں کر سکتے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عَيْنِ اور ہم ان کی گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیعہ کرا دیں گے اور اس کے بعد فرماتا ہے دیکھو میرے بندوں يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلْ فَاقِحَةٍ آمِنِينَ وہا اتمنان سے ہر ایک قسم کے میوے مانگاتے ہوں گے میرے بندے لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتِ اور وہاں پر موت کا مزا نہیں چکھنا اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى اب جو یہاں ایک دفعہ موت کا مزا چک چکے بس ختم وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور تمہارا رب تم کو دوزخ سے بچا لے گا فضلاً من ربک کہ تمہارے رب کا تم پر فضل ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور اصل میں یہی تو بڑی کامیابی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کامیابی یہی تو بڑی کامیابی ہے پھر میرا رب ایک اور جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں سنو اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ بڑی آرائش میں ہوں گے عَلَى الْعَرَائِكِ اللہ اکبر بڑی آرائش میں ہوں گے اور اپنے مسہریوں پر بیچے ہوں گے اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے بحشت کے عجائبات کو جو اللہ نے انہیں نعمتیں دی ہیں انہیں دیکھتے ہوں گے اور حیران بھی ہوتے ہوں گے اے مخاطب تو ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت پہچانے کا ایک آدمی ہوتا ہے سکون میں ہوتا ہے لگیریس لائف میں ہوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی فری ہوتا ہے ہر چیز سے ان کے چہروں پر وہ خوشیاں تاز کی تم دیکھو گے ان کو پینے کے لیے شراب خالص سرب مول جس پر مشک کی مہر ہوگی خطابہ مسک مشک کی مہر ہوگی اور یہ ان کو ملے گی اور ہرس کرنے والوں کو ایسی چیز کی ہرس کرنی چاہیے اگر تمہیں ہرس ہے تو اس کی ہرس کرو کہ جنت ملے جنت میں آلہ مقام ملے جنت الفردوس ملے بڑی بڑی نعمتیں ملے حضور کی معیت ملے حضور کا پڑوس ملے رب کا دیدار ملے ہیں یہ چیزوں کی خواہش کرو اس میں ہرس کرو اور دیکھو اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ اور یہ شراب ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے پینگے تو اقل مندوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں اقل مندوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں یہ تو چند ایک آیات ہے قرآن کریم سے جو جنت کا نقشہ کھینچتی ہیں کہ جنت میں مومنین کے لئے اللہ نے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی مَا عَدَّ اللَّهُ تَعَالَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ اللہ اکبر اللہ اکبر انشاء اللہ تعالی پھر اگلے درس میں جنت کی حیات جنت کی زندگی اور جنت میں میرے رب نے اپنے بندوں کے لئے کیا کیا تیار کر رکھا ہے اس سے متعلق چند اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں